عمام کائنات فرماتے ہیں فجر کی دو رکعات زمین کے اندر جتنے خزانے آسمان و زمین کے درمیان جتنے خزانے ان تمام خزانوں سے بڑھ کر کے دو رکعات سنت ہے اب ذرا غور کرو میرے بھائیو صبح کے وقت جب معزن آزان دیتا ہے السلامت و خیر من النوم آزان دیرا نماز نماز یہ نین سے بہتر ہے نماز کامیابی کی دلیل ہے آؤ نماز کی طرف آؤ لوگ نماز پڑھنے کے لئے نہیں جائیں گے لیکن اگر اسے معلوم ہے صبح چار بجے مجھے کٹی ہار کے اندر کوئی دس ہزار روپیہ دینے والا ہے اٹھ کر کے وہ صبح چار بجے دس ہزار لینے کے لئے چلا جائے گا پانچ ہزار لینے کے لئے چلا جائے گا وہ ٹرین پکڑنے کے لئے چلا جائے گا کیونکہ اس کی نظر میں دنیا بڑی خوبصورت ہے اس کی نظر میں دنیا بڑی شیز ہے میرے بھائیو اللہ کی نظر میں اللہ کی نبی کی نظر میں دنیا کیا ہے معلوم ہے ذرا دیکھو امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا لوگو جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ دیوانہ ہو جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ پاگل ہو اللہ کے نظر میں اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ یہ دنیا حقیر ہے مالی والے دنیا مجھے مال و دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ کے نبی چٹائی کی اوپر سویا کرتے تھے اور چٹائی کے نشانات محمد رسول اللہ کی پیٹ کی اوپر لگ جایا کرتے تھے اگر نبی کو دولت سے محبت ہوتی اور دنیا سے محبت ہوتی تو پہاڑ کبھی سونا سونے کا پہاڑ اللہ سے کروا لیتے اور دعا کرتے کہ اللہ پہاڑ کا سونا مجھے دے دے نبی نے کبھی حضرت ابو زرغفاری سے فرمایا تھا اگر مجھے اللہ تعالی سونے کے دو دو پہاڑ عطا کر دے تو میں سونے کے دو دو پہاڑ کو دو دن بھی اپنے پاس رکھنا گبارہ نہیں کروں گا بلکہ سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا کیونکہ یہ دنیا کی دولت بہت بڑا فتنہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ دنیا کی دولت کے چکر میں آج آج ہر کوئی دیوانہ پاگل ہے مجنوع ہے میرے بھاج جو دولت دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے کھیتی باری کرنے والا کھیتی باری تو ضرور کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑتا ہے ابھی جب میں تتباری پہنچا اور مغرب کے نماز آپ کی جامعہ مسجد میں میں نے پڑھی میں نے خود پڑھائی میں نے پلٹ کے دیکھا کہ ذرا دیکھوں یہاں کے لوگ جو جلسہ اتنا بڑا کر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں ذرا دیکھوں یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں خود کتنا اس دعوت کے اوپر عمل کر رہے ہیں میں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو پندرہ سے بیس لوگ ہی تھے اور اس سے زیادہ مغرب کے نماز میں نہیں تھے فجر کی حالت کیا ہوگی میرے بھائیوں تتباری کے لوگوں ہر سال تم جلسہ کرتے ہو اور تمہارا ایمان کا یہ حال ہے تمہارے نوجوان موبائل کے اندر ڈوبا ہوا ہے تمہارے لڑکیاں بغیر دو پٹا کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی ہیں حلال و حرام کی کوئی تمیزی نہیں ہے میرے پیارے ساتھ کیوں کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور رب کے سامنے تمہیں زندگی کا جواب دینا پڑے گا محمد الرسول اللہ جیسی ہستی اپنی زندگی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابنی اسیرہ آئے اللہ کل قیامت کی دن میرا حساب آسان کر دینا کل قیامت کی دن میرا حساب آسان کر دینا میرے بھائیو یہ دنیا کے اندر یہ مال کا فتنہ بڑا ہی زبردستہ فتنہ ہے اسی مال کے لئے آدمی ایک دوسرے کا مڈر بھی کرتا ہے اسی مال کے لئے دنیا میں ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے اسی مال کے لئے دنیا میں ایک دوسرے سے آدمی جلتا بھی ہے حسد بھی کرتا ہے لڑائی بھی کرتا ہے مال 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 کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئی لوگو کیا تمہیں معلوم ہے کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا مال کیا ہے لوگوں کا مال کیا ہے صحابہ نے کہا کہ اللہ کی رسول اللہ اس کی رسول زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا مال کیا ہے امام کائنات قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اللہ کو متقاسر حتی سرتم المقابر یاد پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھنے ہیں صحابہ سے معلوم ہے صحابہ نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ماں اکلتا فافنائیتا آئی لوگو جو لوگوں نے کھا لیا پچا لیا وہی اس کا مال ہے اولب استفاب لائیتا جو کپڑا پہن لیا پرانا کر لیا بوسیدہ کر لیا ختم کر لیا وہی اس کا مال ہے او تصدق تفام زیتا جو مال اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہی اس کا مال ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں ذرا خور کرو مال مال کی چکر میں تم پڑے ہوئے ہو آج تمہارا انتقال ہو جائے تمہاری دولت کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا تمہارے مکان کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا تمہارے بینک بائلنس ہے کہ اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا تمہیں قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو ایک کپڑا سفید کپڑے میں تمہیں لباس میں لپیٹ کر کے دو کپڑے میں ڈال دیا جائے گا نہ تکیہ نہ بستر نہ تمہارے اوپر پلنگ نہ کھولر نہ ایسی کچھ بھی نہیں تمہیں دیا جائے گا تو مال مال کے چکر میں پڑھ کر کے اپنی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِ اُمَّتِ فِتْنَا وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَال میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے مال ہے آدمی مال کمانے کے چکر میں نوجوان خاص کر کے مزرگ حضرات ہر کسی کا ہر کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کا دل لوگوں کا دل اور اس کی خواہش یہ دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتے ہیں بوڑھا بھی ہے نا پھر بھی سوچتا ہے کچھ ہزار روپیہ بڑھ جائے بوڑھا ہو گیا ہے ایک کمرہ بن جائے بوڑھا ہو گیا ہے میرا بیٹا کچھ اور کمالے اس بوڑھا پہ پتہ نہیں تو پیسہ کیا کام دے گا یعنی آدمی کا دل اور اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی یاد رکھئے میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال کا فتنہ بڑا ہی زبردست ہے اسی وجہ سے جہاں دولت ملتی ہے آدمی وہیں شادی کرتا ہے کتنے غریب لڑکیاں خوبصورت ہیں لیکن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں تک کہ کچھ شہروں کے حال تو یہ ہیں اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں ہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اس کے باپ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بیٹی کے شادی میں جہز دے ہمارا حال تو یہ مسلمان ہے اور یہ حرام کا پیسہ آنا چاہیے ملی زعب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے قیامت کے صبح تک قبول نہیں ہوگی اگر حرام مال کھاؤگی سنو میرے بھائیو ذرا غور کرو کبھی آپ نے اس پہلوک پر کبھی آپ نے غور کیوں نہیں کی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو بادی روبی لا مال فتنہ کہ قیطع اللہ علی المظلم یصبح الرجل مومنم و یمسی کا فیرہ آئے لوگو نیکیوں میں جلدی کر لو آئے لوگو اچھے کام میں جلدی کر لو آئے لوگو جنت والے آمال جلدی کر لو آئے لوگو جہندم سے بچنے والے آمال جلدی سے کر لو اس سے پہلے کہ تیری زندگی میں فتنے اتنے زیادہ آ جائیں اتنے زیادہ فتنے آ جائیں کہ تم فتنے کے اندر تمہیں توحید نظر ہی نہ آئے اور فتنے کے اندر تمہیں نیکی نظر ہی نہ آئے آدمی کا حال یہ ہوگا صبح میں مسلمان ہوگا تو شام کے اندر کافر ہو جائے گا اور شام کے اندر مسلمان ہوگا تو صبح کے اندر کافر ہو جائے گا آج دیکھئے ایک مسلمان شام میں ٹھک ٹھاک ہے صبح میں کوئی نیتا آیا پانچ ہزار تھما دیا اب وہ شرابی کبھا بھی کچھ بھی ہے وہ ڈیسی کو دینا ہے ہو گیا صبح میں مسلمان شام میں کافر ہو گیا حال تو یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں پیسے کی چکر میں میرے بھائیوں اپنا ایمان بیچنے کی کوشش نہ کرو ایمام کائنات نے فرمایا کبھی آپ نے اس انداز سے فرمایا مدینہ ایک پہاڑے کی اوپر آپ چڑھے اور چڑھنے کی بعد لوگوں سے کہا صحابہ سے کہا حل ٹھراؤ نہ مارا آئی میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ رہے ہو لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ایمام کائنات فرماتے انہی اراما واقع الفتنے خلال ابو یوتکم کا مواقع القطرے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھر کے اندر فتنے داخل ہو رہے بارش کی طرح تمہارے گھر کے اندر فتنے داخل ہو رہے اب ہماری زندگی میں بہت سارے فتنے آ چکے ہیں زندگی میں بہت سارے فتنے آ چکے ہیں یہ تو مال کا بھی ایک فتنہ ہے جس مال کے فتنے میں ہر کوئی دوبا ہے ایک عالم علما بھی اس میں دوبا ہوا ہے ایک حاجی بھی اس کے اوپر ڈوبا ہوا ہے ایک پریزگار آدمی بھی اس کے اوپر ڈوبا ہوا ہے ایک مرد بھی ایک عورت بھی اس مال کی چکر میں اتنا زیادہ دیوانہ ہو چکا ہے کہ نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے حقوق اللہ کی کوئی پابندی نہیں ہے مال آنا چاہیے نماز چھوٹے تو چھوٹنے دو اللہ کے قانون کے خلاف فرضی ہو رہی ہے تو ہونے دو لیکن مال میری زندگی میں جمع ہونا چاہیے میرے پڑوسی نے کار خرید آئے میں بھی کار خریدوں گا میرے پڑوسی نے ایک بائک لے لیا ہے جہیز میں میں بھی اپنے بیٹے کی ساتھی میں جہیز میں ایک بلکہ اس بائک سے بھی زبردست بائک لوں گا اور ایک لاکھ روپیہ بھی لوں گا مال کا فتنہ اتنا زبردست ہے یہ ہے مال کا فتنہ ایک اور فتنہ ہے ہمارے سماج کے اندر ایک اور فتنہ ہے وہ ہے عورت کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ ہر کسی کو معلوم ہے ہر کسی کو معلوم ہے شادی کے بعد بھی آدمی جھوڑوں کا گلام ہے ہاں بیوی کہہ دے تو آدمی ٹس سے مس نہیں ہوگا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے اور شادی سے پہلے گرفرینڈ کا دیوانہ ہے اے گے نہیں گرفرینڈ کوئی چیز بول دے فوراں اس کام کو آدمی کرے گا اللہ کہہ دے نہیں نہیں اللہ کی بات کہا مان رہا ہے نبی نے فرمایا ماں ترک تو بادی ازر فتنتن ماں ترک تو بادی فتنتن ازر علر رجالی منن نسا آئی لوگوں میں اپنے بات تمہارے درمیان مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اتنا بڑا فتنہ اتنا بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا فتنہ اتنا ڈینجر ہے اتنا خطرناک ہے عورت کی آزمائی سے اتنا زبردست ہے ایک آدمی بڑا اچھا نمازی تھا بڑا دیندار ہے بڑا پریزگار ہے لیکن اس کی زندگی میں اگر کوئی لڑکی آجائے جو بی دین ہے جو بے نمازی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہے تو وہ عورت اپنی محبت میں اپنے حسن کی گرفت میں ایسا جکڑ لیتی ہے کہ وہ نماز بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے اور وہ دنیا دار بن جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے فتق الدنیا فتق نساء اس وجہ سے دنیا سے بھی بچ اور عورت سے بھی بچتے رہو عورت سے بچے گا آج جلسہ سننے کے لیے آتا نہیں ہے عورت تو دیکھنے کے لیے آتا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں زیادہ تر اللہ ما شاء اللہ میلہ کیوں لگتا ہے بھائی کیوں میلہ جلسوں میں لگایا جاتا ہے یہ سوال ہے آپ سے کیا جلسے میں میلہ لگانا جائز ہے ذرا بتاؤ یہ کس نے آپ کو عدھی کار دیا یہ اجازت آپ کو دی کس نے یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی جا رہی ہے قُل قُل لِلْ مُؤْمِنِينَ قُل لِلْ مُؤْمِنِينَ پانے ہیں بھائی قُل لِلْ مُؤْمِنِينَ یَغُزُّو مِنْ نَوْسَارِيم کیڑا چلا گیا اندر اب جرم تھنڈا سب جائز ہے مولانا لوگوں کا حازمہ اتنا زبردست ہے نا کچھ بھی چلا جائے سب پچ جائے گا سمجھ رہے ہیں قُل لِلْ مُؤْمِنِينَ یَغُزُّو مِنْ نَوْسَارِيم یہ قرآن کی آیت تتواری کی جلسے سے پڑھی جا رہی ہے پھر بھی ایک لڑکا لڑکی کو اتنا گھور سے دیکھتا ہے اور اتنا دور سے دیکھتا ہے اور ایسی ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ شیطان بھی شرم آ جائے ایسا ہو رہا ہے مجھے بتایا چند لڑکوں نے میرے دوستوں نے کہ تتواری میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں بتایا مولی صاحب ایسا تھا بتا نہیں وہ بھی ایسا کر رہا تھا بتایا اس نے کہ مولی صاحب لڑکا لڑکی کے بہت زبردست بھیڑا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے میں وہ جملے نہیں بولوں گا جو مولانا جرجی صاحب بولتے ہیں ابھی اتنے اتنے اوپر میں پہنچا بھی نہیں ہوں وہ جملے بول بھی نہیں سکتا ہوں اجھ غور کرو میرے بھائیو قرآن کی آیت تمہارے درمیان پڑھی جا رہی ہے اور اسی چکر میں لگے ہو گئے ہو قرآن کہتا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِيَ غُزُزُنَّا مِنَّ بَسَارِهِنَّا اے عورتو تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تمہارا جسم کا ہر ہر انگ شرمگاہ ہے تمہارا جسم اتنا زبردست المرآت و عورآ فرمایا حدیث کے الفاظیں عورت پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے جب کوئی عورت کوئی لڑکی کوئی خاتون کوئی لیڈیس اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس لڑکی کا ایمان کیسے برباد کیا جائے اور اپنے لڑکیوں کو اچھے سے کپڑا پہنا کر کے بھیجو جلسوں گے میلا لگواؤ کراؤ غلط کام یہ کون روکے گا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لا نبی یا بابی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ کے نبی فرواتیں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایک عورت ایک لیڈیس کا جسم پردہ ہے پردہ ہے آج وہ لڑکیاں اتنا ٹائٹ اور اتنا زبردستہ کپڑا پہن کر کے چلتی ہے اور ایسے خوشبو لگا کر کے چلتی ہے ایسی پائل اور ایسی چھوڑیاں لگا کر کے چلتی ہے اور اپنے بال کو اتنا سزا کر کے چلتی ہے کہ ایک حاجی صاحب بھی پلٹ کر کے دیکھنے پہ مجبور ایک مولی صاحب بھی دیکھنے پہ مجبور ایک دیندار آدمی بھی پلٹ کر کے دیکھنے کے مجبور ہائے مسلمان ہائے عورتوں تمہارے اللہ کے نبی نے فتنہ تو ضرور قرار دیا ہے لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا المراتو اے عورت دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے سب سے قیمتی دولت ہے اگر وہ نیک بن جائے اگر وہ دیندار بن جائے اگر وہ پریزگار بن جائے اگر وہ حیاء والی بن جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑی قیمتی دولت آورت ہے یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور جلسے میں جلسے میں آدمی کہاں میلے میں زیادہ ہے جلسہ ہو رہا تو جلسہ میں نہ بیٹھنا چاہیے ایک تو نماز نہیں کتنے نوجوان نماز پڑھتے ہیں لگا ہوا ہے میں آ رہا تھا نماز پڑھنے ادھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لڑکی لوگ لگا ہوا فری فائر میں لگا ہوا لگا ہوا مار 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 یہ کیا چل رہا بھائی لگا ہوا چار پانچ لڑکے مل کر کے لگ رہا ہے بس یہی حج اور عمرہ ہو رہا ہے یہیں پہ سب کچھ سباب اسی کا کمایا جا رہا ہے یہ حال ہے اور کچھ لوگ تو لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے میرے بھائیوں تمہاری امتحان تمہاری ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ تم کتنے اپنے ایمان کے پکے ہو اپنے ایمان کتنے بڑے پکے ہو نبی نے فرمایا عورت کا فتنہ تیری زندگی میں ہوگا اور اس عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا عمر فاروق کی زندگی میں دیکھو عمر فاروق کی سپاہی کیسے تھے زرا خور کرو ایک یہودی کی بستی سے گزر ہو رہا ہے یہودی کی بستی والے نے آپس میں یہ پلاننگ کی آپس میں یہ پلاننگ کی یہودی کی بستی والے نے یہ پلاننگ کی کہ آج مسلمانوں کی ایمان ہم کو کمزور ہم کریں گے اپنے اپنے لڑکیوں کو اور یعنیت لفظ لباس پہنا دیا سیکسی ڈریس پہنا دیا خوبصورت ڈریس پہنا دیا اور اپنے لڑکیوں کو دروازے کے باہر کھڑی کر دی کھڑ کھڑا کر دیا اور لڑکیاں کھڑی ہو گئی اپنے دروازے کے باہر کھڑی ہیں لڑکیاں اب مسلمان وہاں سے گزر رہے ہیں عمر فاروق کی سپائی گزر رہے ہیں عمر فاروق کو پہلے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے عمر فاروق عمر فاروق نے کہا عمر فاروق نے پہلے ہی اپنے لوگوں سے کہا آئی دنیا کے لوگوں اے میرے ساتھیوں ابھی تمہارا امتحان ہونے والا ہے دیکھتا ہوں کون اپنے دل کے اوپر کنٹرول کرتا ہے کون اپنی نظروں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنا رہے ہیں قل للمومنین اغزو من ابسارهم آئی مومنوں تم اپنی نظریں نیچی کر لو لڑکیاں اور یاہیں ہونے دو لڑکیاں سیکسی ہونے دو تمہیں اسے کوئی مطلب نہیں ایک مومن ہو تو تمہاری نظریں نیچی ہونی چاہیے یہ ہے آپ کا ایمان اتنا ایمان ہے جو ایمان مسجد تک نہیں پہنچا سکتا ہے وہ ایمان کیا جنت تک پہنچائے گا جو ایمان اتنا کمزور ہے کہ معزن جب آزام دیتا ہے پانچوں وقت ہم گھر کے بغل میں دو روم دو گھر کے بغل میں ایک دو منٹ میں ہم مسجد پہنچ سکتے ہیں لیکن ایمان اتنا کمزور اتنا کمزور آزام سن کر کے مسجد تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں میرے بھائیو اگر آج ہی ہماری موت ہو جائے آج ہی ہم مر جائے آج ہی ہم انتقال کر جائے تو کٹی ہار اور بہار اور تتواری کے لوگو ذرا یہ بتاؤ کیا ہمارا یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے بالکل نہیں ہرگز نہیں یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ ایمان جب مسجد تک پہنچا پا رہے ہیں تو جنت تک کیا یہ ایمان پہنچائے گا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے اگر ایک لڑکی بلائی تو دورتے بے چلا جاتا ہے ایک معزن بلاتا ہے تو ہم مسجد کی طرف جا نہیں پا رہے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں ترقبادی فتنہ تن نظر راج ازر علر جالی میں نن نسا عورت سے بڑھ کر کے مردوں کے لئے میں نے کوئی دوسرا فتنہ نہیں چھوڑا ہے بھجپوری گانے کتنے سننے والے لوگ ہیں کتنے سننے والے ہیں موبائل کے اندر لگا ہوا ہے بھجپوری گانا بھجپوری لگ جائے بس لگتا ہے بس ارے اس سے بڑھ کر کے کوئی نشا ہے ہی نہیں نوجوانوں کی موبائل ابھی میں آ رہا تھا اپنے گاڑی سے ادھر سے سیما پور سے جیسے گزرتے ہوئے آ رہا تھا اسکریم بیچنے والا جا رہا ہے ایسا گانا لگایا ہوا ہے اتنا تیزی سے بجا رہا بھجپوری گانا میں نے کہا واری مسلمان تجھے دیکھ کے شرمائی بھی یہود یہ حال ہے مسلمانوں کا میرے بھائیوں ذرا تصور کرو اور غور کرو یہ حالت ہے آج مسلمان ان چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے نبی نے فرمایا اتنا بڑا فتنہ تھی اتنے فتنے تیرے زندگی کے اندر آئیں گے اتنے فتنے آئیں گے مال کا بھی فتنہ ہوگا عورت کا بھی فتنہ ہوگا اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہوں گے ایک موبائل کا بھی فتنہ ہے اب یہ ایک جگہ میرا پروگرام ہونے والا ہے وہاں پہ موبائل کا فتنہ یہ موضوع ہے اس کے اوپر جڑ دو گھنٹہ وہاں پہ بات ہوگی موبائل کا بھی فتنہ ہے موبائل میں لگا ہوا ہے نماز سے کوئی مطلب نہیں آزان اور کچھ نہیں موبائل میں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے پتہ کیا مل رہا ہے بھائی اتنا اتنا کیوں ڈوبے ہوئے کیا کبھی تم نے غور کیا کہ دن کے اندر اللہ کی آیتیں کبھی تم نے پڑھی ہے کی نہیں قرآن کھول کر کے پڑھائے کی نہیں پڑھائے میرے بھائیوں ایک مسلمان ہو کر کے تم قرآن نہیں پڑھ رہے ہو ایک مسلمان ہو کر کے تم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہو جس کو کھولنا چاہیے پڑھنا چاہیے جس میسج کو سمجھنا چاہیے اور جس میسج کا جواب بھی دینا چاہیے آج اس میسج کو نہ پڑھا جا رہا ہے نہ اس میسج کا جواب دیا جا رہا ہے آج تو میسج اپنے بائی فرینڈ کے پڑھے جا رہے ہیں آج تو میسج اپنے گل فرینڈ کے پڑھے جا رہے ہیں آج تو فتنہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا فتنہ ہے ایک ایک لڑکا شادی شدہ ہو کر کے بھی گل فرین اپنے زندگی میں رکھتا ہے تو ایک لڑکی شادی شدہ ہو کر کے بھی بائی فرین رکھ رہی ہے اور آج کمپیٹیشن کر رہا ہے تیری کتنی میری اتنی آج باقیدار لوگ بولتے ہیں یہ میری والی تیری والی کون ہے اتنا زیادہ آدمی فتنوں میں ڈوب گیا ہے شرم و حیاء پی چکا ہے بولتا بھی ہے اور شرم بھی نہیں آتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا لیکن اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو آدمی غلط کام کر کے پرچار کرے غلط کام کر کے لوگوں میں اعلان کرے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا ہاں جہیز بھی لیتا اور بولتے اتنا میں نے لیا ہے لگتا حج کر لیا ہے ہاں دیکھتے ہیں یہ لیا ہے سسرائل سے یہ لیا ہے لگتا بہت بڑا چیز مارخاں بن گیا ہے اور بہت بڑا عمرہ اور حج کر کیا گیا ہے غور کیجئے میرے شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے یہ لیا ہے کونسی مثال دو سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے بھاجو ذرا تصفر کرو یہ مال اور عورت کا فتنہ ہے آپ کی زندگی میں آپ کی بہنیں آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی ہے یہ بیٹیاں آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے لیکن یہی بیٹیاں آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے آپ کی بہنیں آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے اور یہی بہنیں آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے اگر آپ نے اپنے بیٹیوں کی صحیح پر ورش کی پردے میں رکھا اس لعالمی تعلیمات اس کو دے دی اور اچھے گھرانے میں شادی اس کو کرا دی اللہ کے نبی فرماتے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایسی لڑکیاں اسے جہنم میں آڑ بن جائیں گی ایسے لوگ جہنم ایسے لوگوں کو وہ لڑکیاں جہنم سے بچا لیں گی میرے پیارے سادھیوں آج ہماری لڑکیاں نہ جانے کیسا کیسا کام کر رہی ہیں آج ہماری بہنیں کیسا کیسا کام کر رہی ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے اب اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں سے پوچھو تم کس کے لیے اتنا میک اپ کر کے تم جلسوں میں جا رہی ہو کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے قرآن تو کہتا ہے جب تم گھر سے نکلو تو ایسا نکلو ایسا نکلو جیسا ایسا لگے کہ تم ایک مومن مومن کے گھر کی بیٹی ہو ایک مومنہ لڑکی جا رہی ہو ایسا نہ لگے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح تم جا رہی ہو قرآن تو کہتا ہے اگر تم گھر سے باہر نکلو تو زمانہ جاہلیت کے طرف بن سور کر کے نہ نکلو یہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن اتنی تقریر ہونے کے باوجود کریں گے وہی مولی صاحب جو دل کہتا ہے دل کہتا ہے اس فتنے میں ہم ڈوب چکے ہیں اس فتنے میں ڈوب چکے ہیں آج دولت دورت اور دنیا داری کی شکر میں ہم دیوان آئے میرے بانچوں غور کرو مسجد بنانے والا متولی مسجد کے ذمہ داران نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ حال ہے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے مسلمانوں آج دیکھوں تیرے پورم کے اندر دیکھ رہے ہیں مسجدیں جلائی گئی نا دیکھا آپ نے اس نے دعائیں بھی مانگی لیکن دعائیں سنی نہیں گئی بہت جگہوں میں لوگوں نے دعا کی اللہ نے چھو نہیں اپنا گھر بچایا میرے بھائی جو جس گھر کو تم آباد نہیں کر سکتے ہو اس گھر کو بچا کر کے کیا فائدہ ہے مسجد تو تم نے بنا ڈالی ہے لیکن مسجد میں عبادت ہی نہیں ہے مسجد میں تلاوت ہی نہیں ہے چند بزرگ جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں میرے بھائی کیوں کیا چند بزرگ نماز پڑھ لیں کیا تمہارا حق ادا ہو جائے گا نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک وقت جان بوچھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے منترک السلاتہ متعنبیدن فقد کفر اگر کوئی جان بوچھ کر کے ایک وقت نماز چھوڑتا ہے تو کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے ہم نماز پہ نماز چھوڑ رہے اور اپنے آپ کو پکے مسلمان بھی سمجھ رہے ہائے رے مسلمان اتنے زیادہ فتنے میں تو اتنے زیادہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اتنے زیادہ فتنے میں ڈوب گئے لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہوتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے میرے بھائی جو آج مسلمانوں کی تو حالت یہ اگر اسلام کی باتیں بتائی جائے تو برا لگتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو برا لگتا ہے ٹوپی کرتا پاجاما والا اسے اچھا نہیں لگتا ایک علمہ اس کو اچھا نہیں لگتا ایک علمہ کی عزت نہیں ہے میرے بھائی جو ذرا خور کرو اللہ کے قسم یاد رکھو میرے بھائی جو اللہ کے قسم اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اگر یہی حالت رہی ابھی تو عذاب تو آیا ہی تھا نا کرونا کی شکل میں وہ عذاب نہیں تو اور پھر کیا تھا عذاب ہی تو تھا کرونا کی شکل میں پھر تمہیں اجازت مل گئی پھر وہی کام کرنے لگے شراب کے اڈے کھل گئے جوہ کے اڈے کھل گئے زناکاریوں کے اڈے کھل گئے لوگ غلط کام کرنے لگے لوگ بیکار کے کام کرنے لگے ہماری مسجدیں ویران پڑھی ہوئی ہیں پہلے لگتا ہے ملی صاحب لاغڈان ہے نماز پڑھنے کے لئے نہیں جا پا رہے ہیں اب سب لاغڈان کھلے اب جا رہے ہیں بازار اب جا رہے ہیں غلط جگہ اگر نہیں جا رہے ہیں تو مسجدیں نہیں جا رہے ہیں ایک چانس اور ایک موقع ملنے کے بعد مسلمانوں کی یہ حالتیں میرے بھائیو کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تمہاری آزمائش نہیں ہوگی تمہاری آزمائش ضرور بزرور ہوگی عورت سے بھی تمہیں آزمائے گا اور دولت سے بھی آزمائے گا دولت دے کر کے کہیں آدمی حسد تو نہیں کر رہا ہے کہیں دولت آ گیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی قارون کی طرح بن گیا ہے قارون وہ جب مال ملا تھا اس کے حالت کیا تھی معلوم ہے وہ کہتا تھا میں نے یہ دولت حاصل کی ہے نماز روزہ ہم کو کیا مطلب کچھ نہیں سب کچھ میرا ہے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا قارون اتنا خزانے کے مانک کئی کئی اونٹوں کے اوپر چابی کونجی جو خزانے رکھا کرتا تو اس کی کونجیاں کئی کئی اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتا تھا اندازہ لگاؤ اس کے پاس کتنے زیادہ خزانے ہوں گے میرے بھائیوں لیکن اللہ کو یہ گھامنڈ ہے یہ تکبر برداشت نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اس کے دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا اور حدیث کے الفاظیں کہ قیامت تک وہ قارون اس کی دولت دھستا چلا جائے گا قیامت تک کتنے گھمن کرنے والے تھوڑی سا پیسہ آگئے تھوڑا سا اب ہم کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی اب ہم کو کیا ضرورت ہے نیک کام کرنے کی پیسہ آگئے آپ سرچے بڑے آدمی ہم بن گئے دولت کا فتنہ اور عورت کا فتنہ بہت دینجر ہے میرے بھائیوں موسیقی